سرکار کا بھاشن تھا اور جب سرکار یہ دعبہ کرتی ہے کہ دنیا کی پانچمیں ارث ورستہ اور تیسے نمبر کی ارث ورستہ بن جائے گی تو کسان کیوں دکھی ہے کسان کیوں سنکٹ میں ہے اگر یہ پانچمیں دنیا کی ارث ورستہ بننے کی جو کہانی بتائی جارہی ہے کہ ہمارا کسان بھی اسی طریقے سے خوشحال ہو گیا ہے اور پھر اگر پانچمیں نمبر کی ہماری ارث ورستہ ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر نوجوان بروشگار کیوں ہیں نوکری کیوں نہیں ان کے ہاتھ میں اور پھر اگنی بیر جیسی ورستہ آدھی ادھوری کیوں لاغو کرنی پڑ رہی ہے مہنگائی کیوں ہے اتنی اور جس طرح سے انویسمنٹ کو لے کر کے بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے سرکار کہتی ہے کہ ہم سرویس سیکٹر کو بھی اور انویسمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو انویسمنٹ ہے کہاں اگر انویسمنٹ ہوتا تو ہماری اور گروت دکھائی دیتی کچھ لوگوں کی گروت سے دیش کی گروت نہیں ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی گروت سے تو ہمارا نمبر اچھا ہو سکتا ہے ہم پانچ میں نمبر کی برستہ بن سکتے ہیں لیکن ہمارے دیش کا کسان گریب اور جو ابھی تک دس سال میں سب سے زیادہ اتپیڑت ہوا ہے اس کے لئے کیا ہے سرکار کا اور باقی باتیں ہم لوگ سردن میں کہیں گے یہ سوال بھاجپا کے لوگوں نے کیا کیا ہے ایمرجنسی میں جو لوگ جیل میں رہے سماجوادیوں نے تو انہیں سممان دیا بیتن دیا اور بھی سبدھائیں دی کیا یہ سرکار سبدھائیں دی رہی ہے سبدھائیں دی ہوتی ہیں ان کا سممان دیا ہوتا تو شاید بات کی ہوتی تو اچھا لگتا ہے سنگول کو ہٹانا چاہیے دیکھیں